اب یہاں پہ کون گولی مارتے ہیں آپ مجھے بتاؤں یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو لاسٹ جو بولٹ تھی اب اندر اور کتنے یہ ویڈاوٹ نو مگر یہ جو تصویریں دو تین میں نے دیکھی ہیں انہوں نے یہاں اپنے آپ کو گولی ماری ہے مطلب وہ لڑ رہے تھے ان کا جو ذہن میں ہے یہ ان کو اوپر جا کے اوریں ملیں گی ان کو اوپر جا کے مطلب ایک ریلیجیس اسٹریمزم ہے اس کے برقص یہ اپنے مادر وطن کے لئے لڑ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا یہ جیسے کہ یہ پاکستانی میڈیا دکھاتا ہے روز پر روز کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں کہ آپ ختم ہو چکے یہاں پہ کچھ نہیں ہے آج انہوں نے پھر ثابت کیا کہ ہم جب چاہیں جدر چاہیں ہم گس جاتے ہیں اور وہ گس گئے بلچستان کے تربت میں ستھت پین نے صدقی نیول ائر بیس پر بیلے کے فائٹرز نے حملہ کیا جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی نیول ایرسٹریشن پر سب سے بڑا حملہ ہے آخر کیسے سب کچھ ہوا اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے یہ سمجھنے کے لئے ہمارے ساتھ بلال بلوچ موجود ہیں بلال بہت بہت سواغت ہے آپ کا بلوچستان کی جو مجید بریگیڈ ہے بیلے کی مجید بریگیڈ ہے وہ لگاتار حملے کر رہی ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے بلوچستان کے لوگ اس کے پیچھے کی وجہ ہے یا پھر کیا وجہ ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو مجید بریگیڈ ہے یہ فیدائین کا ایک بریگیڈ ہے بلوچوں کے جو فریڈم فائٹر جو ایک مومنٹ ہے اس میں یہ فیدائین ہے اور اس کی شروع جرنل اسلم بلوچ نے سب سے پہلے کی تھی اپنے ہی بیٹے کو آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوگی اس نے اپنے جوان سال بیٹے کو اس کی لیے پہلے بیجا اور اس نے پہلے ہی مطلب یہ کام کیا اس کے بعد سے یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں رہی بات بلوچستان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے تو آپ بھی جانتے ہیں دنیا جانتی ہے پاکستان میں جو سیاست سے وابستہ ہیں وہ ارے پندہ یا بچہ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ چیزوں کو سمجھتا ہے کہ وہاں پہ بلوچ پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے بلوچستان کے لوگ یہ کہتے ہیں بلوچ کہ یہ سائل اور وسائل یہ ہمارے ہیں یہ زمین ہماری پرکوں کی ہے ہم پاکستان کی پیدائش سے پہلے یہاں پہ رہتے ہیں سے رہتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ ہماری زمین ہے ہم ایک آداد ریاست تھے چونکہ جب اندوستان کے ساتھ مسلمانوں نے کہا کہ ہم اندوہ کے ساتھ نہیں رہنا ساتھ نہیں رہنا رہ سکتے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاثب کو بنیاد پہ مذہب کو جب انہوں نے لے کے آئے تو اس وقت بلوچستان ایک آزاد آ سکتی پھر انہوں نے ان چیزوں کو ملا کہ ان کو اپنے ساتھ کر لیا تو اس کے بعد سے ہی وہاں پہ انسرجنسی کا آگاز ہو چکا تھا نائنٹی فورٹی سیون سے جب عبدالکریم جو تھے وہ اپنے خان آپ خلات کے جو باہی تو اس نے کیا تھا اس وقت لے کے آج تک مگر اس میں شدت دو دائیوں سے بہت آ چکی ہے اب یہ پروچ تیہ کر چکے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کی یہی وجہ ہے کہ آئے دن وہاں پہ تابر توڑ عملے ہوتے ہیں اور یہ عملہ جو ہوا ہے یہ عملہ ایک چھوٹا عملہ نہیں ہے کیونکہ جس جگہ پہ یہ عملہ ہوا ہے وہ انتہاہی اساس علاقہ ہے اتنا اساس علاقہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے سیکنڈ بڑا نیول بیہت ہے پاکستان کا وہاں پہ وہاں پہ جانا لوگوں کو انگیج کرنا دیکھیں یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ گائل ہوئے ہیں کتنے لوگ مرے ہیں کیا ہوا ہے مگر وہاں پہ اتنی بڑی سیکرورٹی میں پہنچنا ہو میرے کیال میں دس اس ریلی مطلب ایک سیکرورٹی کی حوالے سے آپ دیکھیں تو سب سے بڑا فیلور ہے پاکستانی پوچ کا پاکستانی انٹلیجنس کا کہ بلوچ کبھی بیچائیں جب بیچائیں ان کے بھیلوں میں گس جاتے ہیں انتہائی اساس جگہوں پہ گس جاتے ہیں ابھی مچ میں مطلب یہ میں آپ کے درشکوں کو بتاؤں یہ اس سال کے مطلب ابھی سال شروع نہیں ہوا تین مہینے گزر چکے ہیں مارچ کی چبیس تاریخ کے آج آج تک انہوں نے تین عملے کیے ہیں اور تین عملے انتہائی اساس علاقوں میں کیے ہیں انہوں نے مچ میں کیا انہوں نے آپ نے دیکھا پھر یہ گوادر پورٹ میں داکل ہوئے ابھی دو دن ہوئے اب یہ یہاں پہ ان کے جو نیول بیس اس میں گسیں تو یہ کہنا کہ بلوچستان کے جو بلوچ فیڈم فائٹر ہیں وہ یہ جیسے کہ یہ پاکستانی میڈیا دکھاتا ہے روز پر روز کوئی شوشہ چوڑتے ہیں کہ آپ ختم ہو چکے یا سب ختم ہو چکا یہاں پہ کچھ نہیں ہے آج انہوں نے پھر ثابت کیا کہ ہم جب چاہیں جدر چاہیں ہم گس جاتے ہیں اور وہ گس گئے ہیں اور ابھی تک میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک وہاں پہ situation ابھی بھی مطلب کلیر نہیں ہے لیکن ایک بار بتائیے ہم نے حملے دیکھے ہیں اور اس میں بلوچستان جو بیلے کی جو فائٹرز جنہیں فائٹرز کہتے ہیں انہیں پاکستان کی سینہ آتنگی کہتی ہے تو انہیں بھی تو نقصان پہنچتا ہے ان کو مار دیا جاتا ہے پھر اور سے اور لوگ آتے ہیں لیکن اس سے آجادی کی جو لڑائی ہے آپ کی آئے کیسے بڑھے گی جتنا جیتنی زیادہ شانتی ہوگی اس پورے علاقے میں پاکستانی سینہ کی ڈپلومنٹ اتنی زیادہ ہو جائے گی پورے علاقے میں نہیں ایک بات جت میں آپ کو اور بولتا ہوں یہ جو لوگ جو آزادی یہ جو مطلب یہ جو فائدائین ہیں یا جو فریڈم فائٹر ہیں اس کے برعکس میں آج آپ کو دعوے سے کہتا ہوں نائنٹی پائی پرسنٹ بلوٹ نائنٹی پائی پرسنٹ بلوٹ عام بلوٹ پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا آج آپ ریفرینڈم کرائیں کل آپ ریفرینڈم کرائیں آپ کسی بھی ٹائم ریفرینڈم کرائیں وہ آپ کے ساتھ مطلب پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے انہوں نے یہ میسیج کلیر لی دیا ہے اور وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں کی جو فوج ہے وہاں کی جو ریاست ہے یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ہر تین کلومیٹر پہ ہر تین کلومیٹر پہ چوکیاں بنیئے ہر تین کلومیٹر پہ اس کی چیکنگ ہوتی ہے اس اس دا ریزن میں آپ سے بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انونی بات ہے وہاں کے لوگوں کیلئے کس طریقے سے وہاں پہ پہنچتے ہیں آپ نے وہاں پہ سیکرورٹی کا احساس حسار بنایا ہوا ہے وہاں پہ آپ ہر تین کلومیٹر پہ لوگوں کو بسوں سے اتارتے ہیں گاڑیوں سے اتارتے ہیں آپ چیک کرتے ہیں اور پھر بھی یہ واقعہ ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی مستقیم ہے وہاں کے لوگ ان کو چاہتے ہیں میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں ابھی جو یہ لوگ گوادر میں گہتے گوادر پورٹ میں جب ان کے جنازہ نماز جب وہ گاڑیاں جب جاری تھی تو لوگ ان کو سلوٹ کر رہتے ہیں کین یو بلیب دیس لوگ کتار بنا کے اس گاڑی کو سلوٹ کر رہتے ہیں تو یہ ہوتی ہے ایک مومنٹ کیونکہ بچہ بچہ پاکستان سے بیزار ہے کیونکہ ان کے سائل و سائل کیسے ہو سکتا ہے آجد بھئی آپ ان کے بچوں کو چودہ چودہ سال کے لیے مطلب گاہب کر دیں ان کے سائل و سائل کو پنجاب پہ وہ اپنا یوٹلائز کریں اور ان کو آپ موت دے دیں ان کو آپ سلاسل کر دیں قید سلاسل کر دیں ان کو آپ ماریں جب ان کی بیٹیاں آپ کے اسلام آباد میں آئیں آپ ان پہ گندہ پانی پہنکے ان کو گسی تیں توٹلی ریڈیکلیس آپ ابھی مطلب آپ اس چیز کو دبا نہیں سکتے تو دنیا دیکھ رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں ٹویٹر تک بند ہے آپ کو بتا ہے پاکستان میں ٹویٹر تک بند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب فوج سے بھی تنگ ہیں عام جو جنتہ ہے پنجاب کی اور پورے پاکستان کی فوج سے تنگ ہیں اور یہی وجہ ہے فوج کا مورال بالکل ڈاؤن ہے تو انہوں نے یہ اپنا ٹویٹر بند کیا ہوئے وہاں پہ مجھے ایک بہت بات سمجھائیے جو یہ حملہ ہوا ہے پینے صدقی پر اس کا ایمپاکٹ کیسے ہوا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو بطور بیونکہ آپ بھی ایک بلوچ ہیں اسی علاقے سے آپ کی بھی سنبند ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں اور بلوچ سماج اس پورے گھٹا کرنے پر کیسے ریاٹ کر رہا ہے دنیا بھر میں دیکھیں اس کی تب سے بڑا جو ایمپاکٹ یہ ہے کہ پاکستانی سیکرورٹی کا فیلور انہوں نے دکھایا ہے کہ ہم جب چاہیں جب چاہیں کدھر چاہیں کسی پر عملہ کر سکتے ہیں گس سکتے ہیں اور مہا سکتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے انہوں نے یہ دکھایا اپنے قوم کو بلوچ چونکہ ہم کیپیبل ہیں ہم دنیا کی سب سے بڑی پانچویں فوج جو اس کے پاس مطلب آپ کہتے ہیں اٹامک بمب ہے راکٹ ہے مطلب کوئی کیا کچھ نہیں ان کے پاس جو ایک فوج کے پاس ہوتی ہے مگر اس کے علاوہ وہ جب چاہیں جدھر چاہیں ان کے بلو میں گستے ہیں ابھی مچ میں آپ نے دیکھا انہوں نے پائپ زیرو آورز وہاں پہ لوگوں کو محسور کیا اس کے بعد انہوں نے پورٹ پہ ملا کیا اب یہ نیول بیس میں گستے ہیں تو یہ وہ میسیج دے رہے ہیں اپنے لوگوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم اپنی جان اور دوسری سب سے بڑی بات ہے دیکھیں یہ اللہ اور رسول کیلئے نہیں لڑ رہے ہیں میں بار بار یہ کہتا ہوں جیسے کہ آئیسس ہے اماس ہے القاعدہ ہے اور باکو آرام ہے یہ ان کا جو ذہن میں ہے یہ ان کو اوپر جا کے ہوریں ملیں گی ان کو اوپر جا کے مطلب ایک ریلیجیس اس کے برقس یہ اپنے مادر وطن کے لئے لڑ رہے ہیں ان کو پتہ ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ آپ کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ آئیس آئیس اور ان تمام سنگھنوں سے بیلے الگ ہے ٹوٹلی میں بولتا ہوں یہ میں اس لئے آپ کے درس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ان کے سروں پہ آپ اللہ اکبر کی پٹی نہیں دیکھتے اور جب یہ جاتے ہیں تو یہ یہ نہیں کہتے ہیں ہم جا کے اوپر ہمیں شادتے ملیں گے اللہ اکبر یہ اپنے بچوں کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ عام کو پنجاب کی بالادستی سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لئے اپنے نسلوں کو تیار کرنا پڑے گا وہ یہ کہتے ہیں جب بھی وہ جاتے ہیں ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے میں اپنے مادر وطن کے لئے لڑ رہا ہوں میں کبھی کبھی ٹوٹر پہ میں بھی لوگوں سے وہ کرتا ہوں کہ آپ اماس کو بیالے سے ترجی دیتے بھئی اماس کے لوگوں کی طرح بیالے نے کبھی پنجابی مجھے معاف کبھی زندگی میں شاید وہ نہیں آیا اور آنا نہیں چاہیے کبھی وہ گسے نہیں ان کے گھروں میں کبھی ان کے عورتوں کا ریپ نہیں کیا انہوں نے بچوں کو اگوا نہیں کیا انہوں نے آپ سمجھ رہے میری بات کو تو نظر آنہ دے رہے آپ اپنی کلم اور اپنے آواز کا نظر آنہ دے دیں اس کے طرح اس کے ساتھ ہم مل کے ہی اپنے وطن کو ان فاسس پوجیو سے اپنا کیا کہتے ہیں کہ ریاست سے آداد کرا سکتے ہیں اس اپنی لوگوں کو میسج دیا اور دنیا کو بھی بلائیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس حملے کو پاکستانی نیو بیس پر حملہ ہوا ہے اسے کتنی بڑی چوٹ کے طور پر دیکھتے کیونکہ ہم نے دیکھا ایران نے پہلے پاکستانی سینہ مارا وہ بھی گھس کے پھر اس کے بعد تالیبان پھر مچ میں دیکھا اور بیتے فروری میں 90 سے زیادہ جو حملے ہیں پاکستان کے بھی تر آتن کی حملے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کبھی کرتی ہے اب ہی بیل نے مارا ہے تو اس پورے حملے کو آپ کتنی بڑی چوٹ کے طور پر دیکھتے ہیں یہ یہ ایک بہت بڑا عملہ ہے چھوٹا عملہ نہیں ہے پہلی بات پاکستان کی فوج کی اسٹری ہے آپ کے تین ہزار جوانوں نے کی کیا حال کر دیا داکہ میں آپ کو پتا ہے سیاچن میں آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ آپ کو پتا ہے ہر چیز جب ان کی جب ہم اسٹری دیکھتے ہیں اس فوج کی تو یہ میرے کی حال میں ان کے خود فیاسدان بولتے یہ لڑنے والے فوج نہیں ہیں مجھے یاد ہے ان کا جو ایک منسٹر تھا شاید آج بھی ہے پارلیمنٹ میں بیٹ کہتے تھی لڑنے والی فوج کرایا ہے دنیا میں کہ ہم جب چاہیں کدھر بھی چاہیں پاکستان جو دنیا کے سب سے بڑی فوج آپ کو کہتی ہے جو ریکنگ میں اس کو گوٹنے ٹھیک دیتے گوٹنے ٹھیک پر مجبور کرتے ان کو پانچ چار لڑکے پانچ کیسی پانچ بھی سب سے بڑی فورس ان کی سیکنڈ نیول فورس جو سیکنڈ لارجسٹ سیکنڈ لارجسٹ مطلب وہاں پہ جا کے عملہ کر کے اور ابھی تک کسی کو پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو رہے ہیں ابھی تک ایک تو دوسرے ملکوں میں میڈیا آزاد ہوتا ہے دیکھاتا ہے اب یہ کیا کر رہے ہیں دوہزار بارہ میں دیکھ رہا ہوں ان کے جو سوشل میڈیا پہ جو وارئیر ہیں جو فیک پروپینڈ آ پلاتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ دوہزار چودہ کی پرانی تصویر چار بندے جا رہے ہیں اوپر سے ایراک کا پتہ نہیں کیا اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ جبکہ ابھی تک وہاں سے گھن کی آواز آرہی ہیں ابھی تک وہاں سے گرنیڈ کی اور فائرنگ کی آواز ہیں جو لوکن لوگ کہہ رہے ہیں ابھی تک وہ پورا علاقہ کوارڈناف ہے اگر آپ نے ان کو بکولے آپ اگر آزے گھنٹے میں مارا ہے تو یہ صبح سے کل گیارہ بجے سے لے کے ابھی آپ دیکھیں کیا بجھ رہے پاکستان تو یہ میڈیا جا کے وہاں سے کچھ رپورڈنگ کر اور پاکستان میڈ بلوچستان کے علاوہ پاکستان کی جو ٹوٹل میڈیا ہے وہ فوج کے کنٹرول میں اور یہ پھر بولتا ہوں یہ ایک بہت بڑی بات ہے تین مہینوں میں چار تین بڑے عملے انتہائی اس سات علاقوں میں میں آپ کو پھر بولتا ہوں وہاں پہ ان کی ایسے سسٹم انہوں نے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے انہوں نے ایسے انسٹالیشن کیے بلوچستان میں ان میں ان کی وائرلیس جائمنگ ہوتی ہے ٹیلی فون کی جائمنگ ہوتی ہے جائمر لگائے ہوئے انہوں نے ٹی وی کیمرے لگائے ہوئے پھر بھی جب بلوچستان ابھی آپ نے دیکھا آلی میں ایک افتا نہیں ہوا ابھی گوازر پورٹ میں گھسے تھے ابھی آپ کے نیو پورٹ میں گھسے اور ابھی تک کسی کو پتہ نہیں لیکن اس حملے سے نہ صرف پاکستان بلکی چین بھی پریشان کیونکہ جہاں پر آپ حملہ کر رہے ہیں وہاں بہت بڑا پیسہ چائنا کا لگا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جو بیتے کچھ مہینوں کے جو پورے گھٹنا کرم کو دیکھا ہے تو جو سب سے پہلا ریاکشن آتا ہے چین کی طرف سے آتا ہے چین تو اس پورے علاقے میں بھلے سینا پاکستان کی ہے لیکن کنٹرول تو چین کا ہے نہیں دیکھیں چین ہو یا کوئی اور ملک ہو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بندوق کی زور پہ آپ وہاں کی لوگوں کو بندی بنا کے سوکال ڈیولپمنٹ کے نام پہ دنیا کو بیوکوپ نہیں بنا سکتے وہاں کی لوگ آپ سے رہنا نہیں چاہتے آپ سے تنگ ہیں اور آپ نے بندوق برادر کی ایک فوج وہاں پہ بیٹھی ہے اور وہ لوگوں کو گواہ کرتی ہے مارتی ہے کرتی ہے چودہ چودہ سال سے مس گئے لوگ اور ماس گریب تک نکلے ہیں وہاں پہ آپ نے لیاکانون کی ایسی ایک مثال قائم کی ہے جس کی تصور نہیں کر سکتا اور پھر چائنا کو آپ نے یہ باور کرا ہے کہ وہاں پہ حالات صحیح ہیں چند لوگ ہیں کبھی جب بھی ہم چاہے ان کو قتم کرتی چلی ایک پر بتا دیجئے کہ حالات کیا ہے اب یہاں پہ کون گولی مارتے آپ مجھے بتاؤ یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو بولٹ تھی اب اندر اور کتنے مگر یہ جو تصویریں دو تین میں نے دیکھی انہوں نے یہاں پہ اپنے آپ کو گولی ماری مطلب وہ لڑ رہتے وہ لڑ رہتے اگر ان کو باہر مارا ہوگا تو گولی یہاں پہ ہوتی یہاں پہ ہوتا یہ کہ ہوتا انہوں نے یہاں پہ آپ کو مارا دو تصویریں میں نے دیکھی دونوں نے یہاں پہ آپ کو شوٹ کیا ہے تو یہ جو لوکل ہمیں کہ رہے ہیں ابھی تک کہ رہے ہیں کہ الائکہ کو اگر آدھے گھنٹے میں جو آپ کے جو یہ سوشل میڈیا جو فیک بریگیڈ وہ کہ رہی ہے تو اس وقت آپ نے پوری الائکہ کو کو اگر فون بندے انٹرنیٹ بندے جائمر لگائے وے اور لوگ وہاں گیا ہے تو انتظار کرتے ہیں آنکڑوں کہ کیا آنکڑے ہیں اور جی لیکن یہ کہنا کہ تمام جو لوگ جو گھوسے تھے بی لے کے انہیں eliminate کیا گیا ہے اس بات پر بھی شک ہے جب تب کوئی reality ہمارے پاس نہیں آئے گی پاکستان یہ آپ کو پتا ہے جیسے میں بار بار کہتا ہوں انیس سو اکر میں میڈم نور جان ان کو یہ بول رہی تھی لوگوں کو کہ منصور الفتح القریب نوزوان آگے بڑھ رہے ہیں فتح ہماری ہوگی بعد میں پتا چلا اور آپ نے میجر میجر کو بھی دیکھا ہوگا میجر نیازی جب سگار پیرا جب نیکنے پڑے بہت 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 موسیقی